ہلو دوستوں ویلکپ دو گیر فلک اور یہ آپ کے دسامنے آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ایس ایکس اب ٹی وی ایس ایکس کیا ہے ٹی وی ایس ایکس ایک پریمیم الیکٹرک سکوٹر ہے اور اس کے لکھ سے ہی آپ کو تھوڑا سا اندازہ مل جائے گا کہ یہ ایک پریمیم سکوٹر ہے اور دو ہزار اٹھارہ کے آٹو ایکسپو میں ٹی وی ایس نے ایک کونسپ دکھایا تھا جس کا نام تک کریون اسی کریون پہ بیسٹ ہے ٹی وی ایس ایکس اور اس کے فرنٹ لکھ سے آپ کوئی اندازہ آ جائے گا اگر آپ نے کریون کو دیکھا ہے تو یہ سیمیلر ہے اور یہ بہت ہی سٹائلیش ہے اس کے جو لکھ ہیں بہت ہی دسٹنکٹ ہیں ایک دسٹنکٹ آئینٹیٹی دیتے ہیں اس کو کیونکہ اس کا جو ہیڈ لیمپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ورٹیکل ہے ایک پیلر کی طرح اور کافی برائٹ جل رہا ہے یہ پلس اس کے پینل جو ہے یہ کنولج ہوتے ہیں سینٹر میں اور اسے بہت ہی آلک لکھ بھی دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں سائیڈ سے تو یہ جو سائیڈ پینل ہے یہاں پہ بھی ایکس کی برینڈنگ آپ کو مل جائے گی یہ کافی سٹائلیش لگتا ہے اور اس کا جو مٹگارڈ ہے یہ بھی بہت ہی سٹائلیش فیر میں سکلپٹڈ ہے اس کے جو رائے ویلز ہیں یہ ٹویل انچ کے ہے فرنٹ اور بیک دونوں آپ کو ٹویل انچ کے ویلز مل جاتے ہیں اس میں ڈس بریک جو ہے آپ کو انٹور کی یاد ضرور دلائے گا اور سائیڈ کا لکھ بھی یہ دیکھیں تو یہ کافی الگ ہے ایک میکسی سکوٹر والا فیل آپ کو یہ دیتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو سینٹر پورشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی ریفرینڈ ہے اور یہاں پہ آپ کو افکوز یامہا ایروکس کی یاد ضرور آئے گی کیونکہ یہ جو سینٹر پورشن ہے تھوڑا سا اٹھا ہوا ہے اور یہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں یہ بیسیگلیز کا چارجنگ پورٹ ہے اب یہ ایک پریمیم سکوٹر ہے اس لئے پریمیم ایلیمنٹس آپ کو کافی سارے اس میں مل جائیں گے سپیشلی آپ دیکھیں یہاں پہ نکل گارڈز آپ کو مل جاتے ہیں بہت سٹیلیش میں بنائے گئے ہیں ہاف کٹ ہیں یہ اور جو اس کے لیورز ہیں یہ ایلیمنیم فنش میں ہیں اس کا جو ایک گرپ ہے یہ مجھے کافی پسند آیا ہے یہ بھی کافی پریمیم لگتا ہے اور یہ بہت تھک نہیں ہے یہ پتلا ہے تو آپ کو آل راؤنڈ جو گرپ اس پہ ملتا ہے یہ کافی اچھا ملتا ہے سوچ گیرز کی کولیٹی کافی اچھی ہے fit and finish is very nice اور یہ جو cursor buttons ہے یہ بیسیگلی اس کے ٹچ سکرین کے لیے ہیں بڑا سا ٹچ سکرین سسٹم اس میں آتا ہے اور یہ ایک ٹی ایفٹی سسٹم ہے بہت ہی ہائی ریزولیشن کلیریٹیز کی بہت اچھی ہے اور آپ یہاں سے بہت ساری انفرمیشن اس میں ٹاغل کر سکتے ہیں ایک اور سوچ آپ یہاں پہ دیکھیں گے which is of the cruise control اس میں cruise control بھی آتا ہے یہاں پہ ہیڈ لائم کے سوچز ہیں اور یہ جو سوچ ہے بیسیگلی یہ سیٹ اوپنیگ کے لیے ہے اس کے بارے میں میں آپ کو آگے بتاؤں گا اب اس کے سکرین کی بات کرتے ہیں یہ اس کا ہوم سکرین ہے اور اسے آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں آپ کے پیٹن میں جس طرح سے آپ آپ کے انڈرویڈ فون کو کسٹمائز کرتے ہیں اسی طرح سے اس کے سکرین کو بھی آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں there are a lot of information available over here and this looks really cool اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اینگل کو آپ چینج کر سکتے ہیں اسے ٹیلٹ کر سکتے ہیں آپ کے لائکنگ کے حساب سے اور یہ ہلپ کرتا ہے جب آپ برائٹ سنلائٹ میں چلا رہے ہیں تو کبھی کبھی سکرین نظر نہیں آتا ہے تو اسے آپ ٹیلٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو یہ اچھی طرح سے نظر آ جائے یہاں پہ رائٹ سیڈ میں دیکھئے انجن کل کا سوچ ہے انجن تو اس میں ہے نہیں بات پاور کل کا سوچ ہے اور یہاں پہ پاکنگ ہے یہ ہیزارڈ وارننگ کا سوچ ہے یہاں پہ افکوز پاور آن کا سوچ دیا گیا ہے اور یہاں پہ نیچے موڈ سوچز ہوتے ہیں اس میں تین رائیڈنگ موڈز آتے ہیں جو یہاں سے آپ سوچ کر سکتے ہیں اس کے جو میررز ہیں یہ کافی پسند آیا ہے مجھے دشیپ پھر آنسو گوڈ اور یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی فنش مل جائے گی جو اگزیکٹلی کابن فائبر نہیں ہے بات اسی طرح سے تھوڑی بات نظر آتی ہے اور جو سٹاک سے اس کے یہ کافی تھک ہے اور دس ساؤنڈ آلسو پریڈی گوڈ اب یہاں پہ اس کے دیکھیں تو سیڈ جو ہے یہ سپلٹ ٹائپ کی ہے اور یہاں پہ جگہ کافی ہے رائیڈر کی سیڈ جو ہے کافی بڑی ہے کافی کمفرڈیبل بھی ہے اور پیلین کے لیے بھی ڈیسنٹ جگہ ہے بہت زیادہ نہیں ہے بٹس پریڈی ڈیسنٹ سیٹی اس کے لیے یہ کافی اچھی ہے اب یہ سیٹ کے نیچے آپ کو سٹوریج بھی مل جاتا ہے اور سیٹ اوپن کرنے کے لیے یہ جو سوچ ہے اسے آپ کو پریس کرنا پڑتا ہے اور یہ سیٹ اوپن ہو جاتی ہے یہاں پہ نائنٹین لیٹرز کا آپ کو جو سٹوریج سپیس مل جاتا ہے جو کافی اچھا ہے اور ایک ہیل میٹ بھی اس میں آرام سے فٹ ہو سکتا ہے اب پیچھے کے لک پہ ایک نظر ڈالتے ہیں پیچھے اس طرح سے نظر آتی ہے اس کا جو تیل لائم ہے یہ بھی ہیڈ لائم کی طرح یہ ایک سنگل ورٹیکل یونٹ ہے اور دس لکس پریڈی کول تو یہ جو فرنٹ لک ہے اور ریئر لک ہے اسے ایک بہت ہی الگ آئیڈنٹیٹی بھی دیتا ہے اور کیونکہ اس کی پوزیشننگ جو ہے بہت پریمیم ہے تو یہ باقی جو سکوٹرز ہے مارکٹ میں اس سے بہت ہی الگ لگتی ہے یہاں پہ ایک مونو شوک دیا گیا ہے ریئر کے لیے اور یہ لیفٹ سائیڈ پہ آپسٹ ہے اور فرنٹ میں آپ کو ٹیلیسکوپک سسپینشن مل جاتا ہے ریئر ویل جو ہے اس کا کافی ایکسپوز جو لیفٹ سیکشن ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹویل انچ کا ویل آپ کو پیچھے بھی ملتا ہے یہاں پہ ٹائر ہگر بھی ملتا ہے جس لیکی موٹر سائیکل تو یہ جو سکوٹر ہے یہ بیسیکلی کمبینیشن ہے آف اموٹر سائیکل اینڈ ایک سکوٹر اس کے فوٹ بوڈ بھی دیکھیں تو یہ کافی الگ ہے جیسے ایک میکسی سکوٹر میں ہوتا ہے and this looks pretty cool کمبین کر کے ضرور بتایا کہ آپ کو اس کا لک کیسا لگ رہا ہے ویسے دیکھنے میں یہ کافی اچھی لگ رہی ہے and جب روڈ پہ یہ چلے گی تب اس کا لک جو ہے اور بھی زیادہ انہینس ہو جائے گا یہ جو نمبر پریٹ کا ایریا ہے یہ کافی پرومیننٹ ہے اور یہاں پہ سمارٹ ایکس کنیکٹ کی برینڈنگ آپ کو مل جائے گی کیونکہ یہ کنیکٹڈ فیچرز بھی اس میں آتے ہیں آپ کے دوارہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بڑے ٹسکرین سے اسے یوز کرنا اسے دیکھنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے اب اس کی جو ڈیزائن ہے اوورال یہ ایک آئی سی سکوٹر کی طرح ہی ہے لیکن of course this is an الیکٹرک اور اس کے سپیکس کی بات کریں جو ٹاپ سپیڈ اس سکوٹر کی ہے یہ ہے 105 کلومیٹر پر آر کی اور اس کا جو رینج ہے on a single چارج یہ ہے 140 کلومیٹر 040 ہے 2.6 سکنڈ میں پہنچ جاتی اور 0 to 60 پہنچنے کے لیے اسے 4.5 سکنڈ لگتے ہیں پاور جو ہے اس میں 11 کلو وارٹ کا پیک پاور نکلتا ہے اور جو ریٹیڈ پاور ہے یہ 7 کلو وارٹ کا ہے راتا ہے اور 3 کلو وارٹ کا وارل چارج راتا ہے اب ٹی بس خاص بات یہ ہے جو کمپنی کہتی ہے کہ یہ بہت جلدی چارج ہو جاتی ہے تو آپ کو ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب اسے آپ کو چارج کرنا ہو یہ چارج بھی ہو جاتی ہے اور اپ سلو چارج جانا چاہتے ہیں کیسے گراؤن کلیرنس کتنا ہے 175 mm کا گراؤن کلیرنس ہے which is not bad at all اور سیٹ ہائیٹ جو ہے اس کی یہ 770 mm کی ہے اف کس شورٹ رائیڈرز کو بھی کوئی دککت نہیں ہوگی اسے چلانے میں اب ٹی ایکس کی پرائیس اناؤنس ہو چکی ہے اور یہ جو پرائیس ہے 2.49 لیکس یہ ہم نے حالی میں سنی ہے کچھ موٹر سائیکلز کے لیے جو ٹرائیمف سپیڈ فونڈ ہے وہ الگ بھگ اسی پرائیس میں آتی ہے تو آپ کے پاس چوئیس ہے کہ ٹرائیمف سپیڈ فونڈ لے سکتے ہیں یا پھر ٹرائیمف سپیڈ فونڈ لینا چاہیں اینیوی یہ جو سکوٹر ہے کافی یونیک ہے اور دیکھنے میں تو اچھی لگ رہی ہے پرفارمنس کیسا ہے یہ اسے رائیڈ کرنے کے باد ہی میں آپ کو بتا پاؤں گا ویسے فرسٹ ٹو ہنڈ ٹو تھاؤزن کسٹمرز کے لیے اس میں 18,000 روپیز کے بینیفٹ بھی ملیں گے اور نویمبر میں اس کی جو ڈیلیوریز ہیں یہ شروع ہو جائیں گی بینگلور سے شروع ہوگی اور پین انڈیا یہ دھرے دھرے اور بھی سیٹیز میں آیویلیبل ہوگی تو یہ تھی کچھ باتیں ٹیوی ایکس کے بارے میں کمنٹ میں آپ بتائیے کی یہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے کی آپ اس خیر چاہیں گے نہیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے گیر فلی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جب بھی سکوٹر چلائیں سیف لی چلائیں بہت جلدی ملیں گے اس کے رائیڈ ریویو کے ساتھ تب تک کیلئے گوڈ بائی